سلمان شاہ کو مارنے کی کوشش کی وہ بھی ناکام اگر میری عقل بھی ایک رخ پر کام کرتی تو میرا نام بھی البارگوہ دا میری جان تیر کی اکمان سے نکلنے سے پہلی میں نشانہ جان لیتا ہوں تب ہی تو مجھے کردوگلوں کہتے ہیں خیریت ہے آپا خیریت ہے میری بہن خیریت ہے امی جان کے ساتھ تمہارا جانا بہت اچھا ہے لیکن استعمیل سفر کا انجام اچھا ہون اب تمہارے ہاتھ میں ہے سلمان شاہ جب سے بیمار ہے تب سے ان کے پاس سے نہیں لی تم راستے بھر بھی اسی طرح سے خدمت کرنا اور یوں ہی امی جان کے ہاتھ پاؤں بن جانا ایسا ہی ہوگا آپا آپ بلکل ذکر نہ کریں میری معذوم بہن امی جان کے دل میں ایسا کر کر لو کہ کسی اور کو بہو بنانے کا سوچ بھی نہ سکی وہ اور باتوں باتوں میں ارتغل کا ذکر کرتی رہنا تاکہ انہیں یاد رہے کہ تم ان کی مانگ ہو لیکن ارتغل وہ حلیمہ کو پسند کرتا ہے حائمہ خالق کو نہیں مطا گیا انہوں نے تم میں زبان دی ہے روشنی تمہارے جیسی ماسو اور سافتے لڑکی کو وہ چھوڑی نہیں سکتی اور وہ کبھی بھی اپنا قول نہیں بھولیں گی اور اگر وہ بھول جائے تو تم یاد دلا دی رہنا بابا جانتی ہے جب سے سلمان شاہ بیوار ہوئے ہیں میں ان کے پاس سے کیوں نہیں آٹی آپ نے کہا تھا نا کہ ارتغل اپنے بابا کی بات کبھی نہیں ڈالتا سلمان شاہ نے جب کہہ دیا کہ میں ان کے بہو بنوں گے تو کسی اور کا سوال ہی نہیں اٹھے گا اس لئے تو میں ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ سلمان شاہ جلد اچھے ہو جائے تاکہ وہ اللہ نہ کریں بدفالے مجھے نکالنے کے بجائے دعا کروں کہ امی جان اور دغل کے سامنے ٹھٹ کر گھڑی ہو جائے اور کہیں کہ روشنی ہی میری بہو بنے گی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں چاہے کوئی شہزادی ہی کیوں نہ آ جائے نئی سرزمین پر آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ آپ جلد اچھے ہو جائے تاکہ پھر سے قبیلے میں ایک نئی روح پونک سکے یا قریب لکھر کو شہم کہا سونا ماف کرے امی اللہ اپنی امان میں رکھے تم کو بابا اللہ کے بعد آپ کی امان اپنے ہے دوستوں میں اور دشمنوں میں تمیز باغی نہیں رہی سفر کے دوران بہت مہتات رہے گا بجت تم بھی قبیلے کا شہنازکار ہونے والے بچے کا بہت خیال رکھنا اگر قبیلے میں اتحاد اور آمن نہ ہو تو رسام چلانا مشکل ہو جاتا ہے صداری بہت مشکل ہے بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے انشاءاللہ آپ بالکل فکر نہ کریں میں قبیلے کے بچے ہوں یا مویشی ہوں ہر کوئی میری ذیمہ داری ہے حال اب ہم سب خیر و عفیت سے پہنچیں گے انشاءاللہ 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 جوانو بسم اللہ موسیقی 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 اللہ حافظ ابی جان خدا کرے یہ سفر سب دو پریشانیہ مٹھا دے اور نئی سرسمیل میں جا کر نئے رشتے جڑے پوتے پوتیاں کو گھنمے کی لانا نصیب ہو انشاءاللہ بیٹی انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی ابن بھائی کی سہتیابی کی خبر سننہ نصیب ہوگی اللہ سلامتی کے ساتھ لے گا جائے ہائے مخاتوم اللہ حافظ ہائے مخاتوم سپاہی خاص ہے آپ کے ساتھ اگر پھر بھی آپ بہت مہتات رہیے گا آپ جانتی ہے کہ دشمن ہر طرف موجود ہے سکرمت کرے پون داخل مغلنا مت رحمان رات تو انہیں جان لیا ہے ساپ کبھی دربازے سے نہیں آتا رات تو انہیں جانتی ہے رات تو انہیں جانتی ہے ساپ کبھر پاہ نڈیوائی ساپ کبھی دربازے سے نہیں آتا ہی مجھڑی دربازے سے انہیں پیشل کجھوکار دیکھلی تیاردار ایسے کبڑا رکھو تباہ کر تباہ کر رکھو یاد ساتھے دے نہیں ٹھر سکتے یہ جگہ خطر ناک ہے بس ورہ نکلتے ہیں یاد سے حالت پہنچ کریں کچھ کر سکیں گے ٹھیک ہے ایتا حالت تک پرتاشت کر سکو گی ہاں کر رکھو کی میں پرتاشت میری بچھییں لے نو رکھی مکفرت سرما دی یارب تیری رحمت کے دروہ سے کبھی بن نہیں ہوتے تو منتقم ہے کہار ہے انتقام جانے والوں کو تو ہی قدرت دیتا ہے سالم اور کائروں کے خلاف سالم والوں میں بلکل نہیں ہوں میں تم چاہتے ہو لے نو رکھو کیا ہے اندرس کا مشہور مویدین ابن العربی تمہیں چالیس دفعہ مار رہے کے بجائے اسی کو مار دو ایک دفعہ تو تمہالی زد ختم ہو جائے گی اس کا کچھ نہیں بھی کر سکتی یہ تم جانتے ہو سہی گا اپنی فطری زد کے حساب سے بلکل سہی گا تم نے وہ زندوق حاصل کرنے کے لیے ہم دونوں کو ہی زندہ رہنا ضروری ہے اگر اس کا یہ مطلب ہر کس نہیں کہ اس شوپ دباس عبرال عربی کو میں پکڑ کر سندہ میں نہیں رہل سکتا اسے دن بدن تم گلتہ دیکھ سکو گے کیا سندہ میں سنت gegنمہارد جیسے لکھتہ موسیقی 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 اس کا تینک کیوں ہے پیتروچو حالت میں اس کے کچھ دوستوں کا جانتا ہوں تمہارے بھائی کے نہیں جوانی نے ہم کب کوئی بھائی نہیں ہے میرا اس نے ہمارے بنا سب سے غدداری کی ہے جو غددار کی سزا ہوتی ہے وہی اس کی ہوگی پیتروچو پیتروچو صرف غددار ہی ہمارا مسئلہ نہیں ہماری سفوں میں کچھ نائل اور ناران بھی ہے تمہیں باپا عظم کو بھی صلیبی جنگ کا حامی بنانے کے لئے بہت کام کرنا ہوگا مسئلہوں نے جو عرض مقدس چھینی ہے وہ ہمیں ہر صورت واپس لینے ہوگی اور جب تک وہ دن نہیں آجاتا میں تمہیں ہر روز ہی آتلاتا رہوں گا عزیز جان پیتروچو کیا بات ہے مارکوس دیدوش کے لئے پہنچ رہا ہے میرے آقا موسیقی 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 تو تم تیس ج آباز لے کر گئے تھے اور دو ترکمان لے کر آئے ہو میں رزیز تھی دش بہت اچھے بہت عالم یہ بچہ کوئی عام ترکمان نہیں آنے کو درکار دنال یہ ایک سل جو کچھ ازادہ ہے کچھ ارسا قبل تمہارے کبزے سے جو چن گئے تھے یہ انہی میں سے کچھ ازادہ ہے اگر یہ دوسرا کون ہے میں تمہاری موت ہوں اینہی اینہی افرین تیتش ایک بندے کے سامنے تمہیں کافی بات نہیں دکھائی ہے اس وقت مگر گھر جنگل میں اسے دو تین آزاد شیروں کا سامنے ہو جائے تو راہے فرارج تیار کرتے ہو تم میں انتا کیا جا رہا ہوں شہر میں کچھ کام ہے مجھے واپسی پر یہ امانتیں واپس لے لوں گا مگر یاد رہے ان کا بہت دھیان رکھنا خدا و انہاں آپ کو خیریت سے لوٹائے میمان شہزادے کو محل میں لے جاؤ اور اسے بھی محل میں رکھو آپ اسے بہر ہونے والا یہ درگمان دیکھیں گا کہ کسی انسان بھی موت گلتے جا کرتا ہے پہلے ایک دوست کے پاس آئیں گے وہاں لیمک علاج ہوگا ہم ان سے دعائیں پھلیں گے ٹھیک ہے بس بی جی امت رکھو ٹھیک ہے بس بی جی موسیقی ٹھیک ہے بھیک ہے بھیک ہے بھیک ہے مجھے ٹھیک ہے ڹھیک ہے بَات بھیک ہے چیک چیک کر خود کو منت پکاؤ نوجوان یہاں کوئی سندے والا نہیں ہے نہ کوئی تکلیف سمجھنے والا بہتر ہے بس اپنے رجز سے لو لگاؤ آپ کون ہیں میں نے ہزار مرتبہ منا کیا تھا تمہتے دوش کہ ساتھی نفرت خور اپنے مقدس مذہبی فرض پر کبھی حاوی نہ ہونے دنائے ملک مگر تم نے ایک صد میں اس دل کا تاقب کیا اور تیس جاباز چلے گئے ہمارے تمہارے اس احمقانہ جرون کے پیچھے مجھے معاف کر دیں میرے آقا گارڈینال کیسے تنس کر رہا تھا مسکرا مسکرا کر دیکھا تم نے سلی کے لئے کروا دیا مجھے اور کلیسہ کے تمام جاباز ہو گئی آئے اندھا اگر کبھی ایسی نوبت آئی تو پھر دیکھنا اب نہیں آئی گیا تھا مگر مگر کیا تھی دوش ارتغال حرب جا رہا تھا میں نے آپ کی وجہ سے اس کا پیشہ کیا قائق قبیل کا ہلچی بن کر انعزیز کے پاس جا رہا ہوگا پھر تو میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں تھے دوش حکم کیجئے کیا کرنا ہے میرے آقا اسی وقت تا دبروانہ ہو جاؤ ناصر سے ملو اور ہر کلام پر خود نظر رکھو اپنی غلطی کی تلافی کا آخری موقع ہی تمہیں پاس جیسا آپ کو حکم میرے آقا پہلے اپنے خداوند کا فریضہ بجاناتی دوش میرے ارتغال تمہارا شکار ہے تم جیسے چاہو شکار کر لینا شکار کر لینا شکر ہے کہ آپ لوگ آگے عحمد اللہ اب آگے ایک دن تیر کھانا لگ گئی بھائیم ملشان ہو رہے تم مجھے دن کھانا رہے تھے نورکل کہا ہے باب شیر کھانا باب شیر کھانا باب شیر کھانا باب شیر کھانا آجا گا پیٹا فکر نہ کرو تب ہی بھگو لیتے ہیں بے درگا چلتے ہیں باب شیر کھانا خدا ان کی نایت سے ہم ایک روز اپنی چھینی ہوئی سلطرت ضرور واپس میں لے گی بتا لیا بولو کتنی آسانی سے یہ سب ہونے دیں گے کیا شاہ پتیم کی جانب سے اللہ اسیس کا دل بس فسوسک بڑھ دیا ہے میں نے حملہ آور شاہ پتیم کو اپنا ساتھی کہہ چکا ہے اب جب کھلے گا کہ حملہ آور کو سہر دیتیا گیا تو کبھی بھی اللہ اسیس کا دل شاہ پتیم کی طرف سے حساب نہیں ہو سکے گا یہاں سے شروع ہوتا ہے تمہارا کام شک کہ اس جنگاری کو ایک بڑک دال آو بنا تو اپنے اٹھ گنڈوں سے آج شب اس کی خوابگاہ میں بس رہو گی میری خلوت کے لمحان میں میں ایسا خطرناک زہروں ڈیلوں گی اس کے کانوں میں کے ہاں دیکھیں گے کہ اس نے ہماری راہ کا کانڈا خود ہی نکال دیا افتالیا ہمت کو زیادہ خطرے میں نڈالنا اس کے لیے میں الازیز کے لیے تو اسوہ ہوں لیکن اصل میں تمہاری اور اپنے لوگوں کے لیے افتالیا ہوں کلیزہ کی ایک ادنا کانیز جب ضرورت ہو تو کانیز کو بلا لیجئے گا میری آقا موسیقی موسیقی بابا شہیر بیتک نہیں ہے بابا بابا شہیر کیوں نہیں ہے بیتک یا اللہ کرم فرماتے علیمہ پر یا اللہ اسے جلد سے عدیہ کرتے آمین یا شافی رب جلدی شفاعتہ کرے گا انشاءاللہ خانم کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا حال ہے اس بچی کا حکیم صاحب نے کہا ہے انشاءاللہ صبح تک بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ کب تک چلنا جائیں گے آپ شیخ آپ کا پوچھ رہے ہیں تشریف لے آگے حضرت تم چلے جاو میں یہی رکوں گا موسیقی 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 اور تب بھی تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا اور ہاں یہ دیر بہت کمال کی چیزیں اس کے ہوتے ہوئے کسی خنجر یا دلوار کی ضرورت نہیں پڑتی موسیقی موسیقی چھو نہیں بھی کل ہاتھ نہ لگاو اسے دور ہٹو حکیم خاتون کیا ہوا اسے اللہ کے واسطے بتائے خیر ہے نا موسیقی مرحبا خوش آمدی تمل فرزند چشم ماروشن گلی مشاہد آپ کی زیارت میرے لیے شرف ہے موسیقی اللہ شفا دے گا میرے بھی زادے نے مجھے ساری صورت حال بتا دیئے حضرت حالہ پہلی بار آیا تھا تو اس وقت صلیبی سازشی نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی مگر آپ کی بار وقت مدد سے میں بچ گیا تھا آپ میرے خواب میں تشریف لائے تھے میں کچھ نہیں یہ تو آپ کا قرم ہے اس کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا اور اپنے خواب کا کسی کے سامنے ذکر مت کرنا یوسف علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا تھا پھر تابیر جاننے کیلئے وہ خواب اپنے والد کو بتایا یا کوب علیہ السلام نے انہیں فقط ایک بات دی کہ اپنا خواب کبھی اپنے بھائی کو بھی مت بتانا یاد رکھ لارتغل اپنا راز اپنے سینے میں رکھ لے والا خود بچین سے رہتا ہے اور اس کا راز بھی محفوظ رہتا ہے سمجھ گیا کہو شاہودین تو راز خود رازہ کی حفاظت کرتا ہے رب اپنے بھائی رہمت پس آئے تو ملکوں پر سلطان شیخ خطر کا دلگلہ نہیں فرماتے ہیں پر اندرہ ہمیشہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اٹھتے ہیں شاہین شاہینوں کے ساتھ اور کفو ان کفو کے ساتھ ہمارا کام تو بس شاہینوں کو ایک جگہ جمع کر دینا ہے سلطان شاہینوں کو سلطان شاہینوں کے ساتھ سلطان شاہینوں کے ساتھ سلیمی آپ کو کیوں مارنا چاہتے تھے تم شان بات سنو تم ابھی تک سوئے نہیں نور بولا شہیر کیا خیال ہے صبح تک تو بولا چاہیں گے نا میں کیا کہہ سکتا ہوں بابر ہم نے ساتھ مل کر کس کس سے مقابلہ نہیں کیا منگلوں سے سلیمیوں سے خوخار پیڑوں سے یقبستہ آوان کے قاتل تپیڑوں سے لیکن اس بار اس سلیمیوں کی آتھوں سمجھ نہیں آرہا جو دل میں وہ زبابیں نہیں آرہا اور جو زبابیں ہیں وہ دل نہیں مان رہا اچھا یہ آرفین بھائی کرو ہے شان تک کا کہہ کے کہتے ہیں ابھی تک آئے کیوں نہیں مجھے کیا معلوم بابر بھائی وہ ساتھ میں کوئی سمجھ نہیں سکا اللہ رحم کرے ہم پر آئی قبیلے پر بابائی انہیں کی بات درست ہے کیا بابائی حملہ مجھے بھی جارانی ہوئی سن کر ہمارے کماندار ناصر کو اپنے مغبروں کے ذریعے اتنام ملی میں جب قبیلے سے نکلا تھا تو ایسا کچھ نہیں تھا لیکن ہم نے ایک بار قبیلے کے کھانے میں بابائی کوش ملانے ملی کو عورت کو پکڑ لیا تھا وہ اس نے بتایا تھا کہ وہ سلیمیوں کی محجی ہوئی ہے لانت وہ ہر جگہ ان لوگوں نے پنجے گاڑ دی ہے میلے قبیلے میں بابا پہلے کی خبر مجھ سے پہلے حال پہنچ گئی اس کا مطلب ہے کہ سلیمی اس کام میں ملافظ ہے کو مجھ سے پڑی ہے مجھے پھر جس ات ناصر نے اسے میرے سامنے ہی مر دیا تھا وہ صرف زخمی ہوا تھا بات میں میں نے اس سے بہت پوچھ کچھ کی مگر کل اس نے میرے سامنے زہر بھانگ لیا تو آپ کے ذہن میں اب کیا ہے سوال عزیز سے ناصر کے بارے میں بات کھاتا ہوں میرا بانجا اس بار ضرور بات کی تہہ تک پہنچ جائے گا موسیقی 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 موسیقی